بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زین العبدین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سج باد مرزا صاحب کے ساتھ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لئے مرزا صاحب السلام علیکم السلام علیکم ناظرین کرام ایک تو یہ ہے کہ آج یہ سال کا آخری دن ہے دوزار اکیس کا جس طرح سے بھی گزرا یہ اس کی تفصیل پہ عمومی طور پر لوگ انکر حضرات یہ تفصیل بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہمارا پر موضوعات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ماضی میں جانا نہیں چاہتے ہیں سب سے ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا انڈیا میں جشن منع جا رہا تھا کہ دو چیزوں میں ہم پاکستان پر بڑھتری لیے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رفیل تیارے آئے ہیں اس میں پاکستان کا توڑ موجود نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نیکلر پاور سم میرین ہے لیکن اب ہم نے پاکستان نے ایک تو ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ جو موجود تھا ہمارے پاس بلوک تھری جی اف تھنڈر سیونٹین کا وہ کافی تھا اور اس میں ہم نے آپ کو یہ ویڈیو سنا دی تھی آپ کو پچھلے ہفتے کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ بھارت کو اس کا جو اس فور ہنڈرڈ جو انہوں نے مزائل سسٹم لگایا ہے اس کو ہم بیکار کر دیں گے لیکن اس کے بعد میں دوسری بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے چین سے جی ایف ٹین جو ٹین تیارہ خریدہ ہے پچیس تیارے خریدے ہیں اور یہ اس کی بڑی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں پندرہ مزائل ایک ساتھ جا سکتے ہیں اور یہ سنگل انجن ہے ڈیلٹا اس کے ونگز ہیں اور یہ پاک فضائیہ کے بیڑے میں تیس مارچ کو یہ اس کو شو کیا جائے گا تیس مارچ کی پریڈ میں اب یہ بات ہے کہ بیسیکلی پاکستان نے یہ بات تحقی ہوئی ہے کہ ہم جو اس علاقے میں جو علاقہ ہے جس کو آپ دنوبی ایشیا کہتے ہیں اس میں انڈیا اور پاکستان اس کو ہم بیلنس نہیں توڑنے دیں گے جو طاقت کا بیلنس ہے اس کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے اس بیلنس کو ہم برقرار رکھیں گے جیسا کہ ہمارے جو سابقہ ڈی جی ایس پی ڈی ہیں اور جو ایڈوائزر ہیں ہمارے نیوکرل تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر حالت میں اس کو بقرار رکھیں گے تو اب انہوں نے ٹین تیارہ کی جو خریدنے کے بعد میں جو کہ اس سے یہ فیفت جنریشن کا تیارہ ہے اور یہ اس سے رافیل سے کہیں سپیریئر ہے اب اس میں عمیمی طور پر جو بات کہی جاتی ہے پھر اس میں پاکستانی آلیڈی اس پر کام کر چکے ہیں شاہین کی ہماری مشکوئی تھی چین کی پاکستان کی تو پاکستان اس پر آلیڈی کام کر رہے تھے اور ٹریننگ لے رہے تھے یہ تیاری کی خریداری کوئی آج نہیں کا فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اب وہ ہمیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلی ٹرینڈ ہیں اس کے اندر اور یہ انڈیا کے لیے ایک میرے خیال میں مشکل مرالہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کے علاوہ ایس فورنڈ لے لینے کے بعد میں ان کو چین نہیں آتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لے لی ہے تو اب ان کو اس کو ریکی نہ کس طرح کے ہندو طرح سے ان کو دھرا رہے ہیں اس کی پوجہ پاڑ کر رہے ہیں ان کے پاس وہ آیا رافیل تیارہ عجیب بے اکم لوگ ہیں کہ بھئی یہ کوئی تیارہ ہے تو راہی کی چیز ہوتی ہے اس کی پوجہ پاڑ کی ضرورت ہوتی ہے کیا دیئے جلا رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں تو ابھی اب جب جب دے ایف ٹین آگیا ہے تو وہ تو فور پائنٹ فائی جنریشن کا تیارہ ہے یہ تو فیف جنریشن کا تیارہ ہے تو آپ آپ کے پر ہماری جو آپ باتیں ملا رہے تھے بڑھ طریقی وہ ختم ہو گئی ہے اور ایف سور انڈٹ کے آنے کے وجہ سے جو آپ کو بڑی نازتہ وہ ختم ہو گیا ہے جہاں تک یہ بات اس بات کی ہے کہ بھئی ہمارے پاس سب میرین جو ہے میں نے ایٹومک سب میرین ہے یا نہیں ہے ایٹومک پاور تو وہ ابھی تک ہم نے اس کو ابھام میں رکھا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے جو خاموشی ہے وہ اس بات کی تلعہ دیتی ہے کہ ہم شاید اس سے کہیں آگے ہیں ساری چیزیں بتا دی ہیں جنرل خارید قدوائی صاحب نے جو 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 اسٹریڈیجی بیان دیا تھا وہ وہ اتہائی ان کے لیے بھارت کے لیے چوکا دینے والا ان کو دلا دینے والا ان کو سبق سکانے والا ان کو ان کو سمجھانے والا ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو اپنے اچھک اچھک نہ بند کرو اور اپنے اپنے جامعے میں رہو جو آپ جامعے سے باہر آ کر باتیں ملاتے ہو وہ چھوڑ دو یہ خیال اسٹو مال اسٹو جنوب کہ پاکستان کے پر آپ کی سپریارٹی جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی ہے وہ جو بیان ہے وہ ایک آپ کے لیے بلکل ایک آپ کے لیے سمجھ لیے اسٹریڈیجی کا بارہ پاکستان کا بیان ہے اگر پاکستان کا یہ کہہ دیں کہ پاکستان کا بیانی آئیں تو وہ درست درست بات ہوگی جی دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ جب اس کا ڈیلٹا گلیف استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بتا ہے اس میں جو جو سب سے بڑی خوبی تھی رافیل میں جو کہی جائی تھی کہ اس میں وہ مومن یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ جو ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی سائیڈ اس کی بلیک اُڑھتی ہے جیسے وہ نظر نہیں آتا دیکھیں اس میں جو کرسٹل استعمال کیا گیا تھا تو اس میں کی وجہ سے وہ چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اس کی رافیل کی خواہش جی تو جی ایف ٹین میں بھی یہ سلائیز موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ونگز ہیں وہ وہ ڈیلٹا ونگ کلاتے ہیں جو کہ بضاعت خود سکڑنے کی سلائیز رکھتے ہیں اور بڑھنے کی سلائیز رکھتے ہیں اور جس طرح سے بھی چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ فیف جنریشن کا ہے وہ فور پائنٹ فائی کا ہے یہ فیف جنریشن کا اس سے مزید ایڈوانس ہے پھر آج جیسا میں نے کہا کہ یہ پندرہ میزائلوں سے لیس ہوتا ہے یہ پی ایل دو سو کلومیٹر تک ہے اور یہ دو سو کلومیٹر کا اس کا حدف ہے تو یہ آپ کافی ہے دونوں کام کے لیے ٹھیک ہے آپ کے رافیل کیوں بھی ٹھیک کر دے گا آپ کے جو جو ایس فور ہنڈیڈ کا ہے وہ تو پہلے ہی بھی ہمارے ایکسپرٹس نے کہہ دیا جو ہم نے ویڈیو دکھا دی تھی اس کو پھر وائنڈ اپ کریں تو ہم اگلے موضوع پہ جائیں ہاں وائنڈ اپ ہم نے یہ کیا کہ ہم پاکستان نے جو انڈیا کی سو کالڈ برطری تھی بظاہر برطری تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دی ہے ظاہر کر دی ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ لڑائی کی بجائے آپ کو ہم مسئل کے ذریعے سے بتا دیں کہ آپ کے پاس اگر یہ تیار ہیں تو ہمارے پر یہ تیار ہیں جی تو جو جی ٹین جو ہے وہ بتاتے خود دنیا کے اندر ہے مانا ہوا تیارہ ہے جی آجائے بھارت کے اندود دعا پہ بھی بہتر تیارہ ہے جی بھارت کے اندود دعا پہ آجائے صرف مسلمان نہیں عیسائی بھی خطرے میں دیکھیں عیسائی میں عیسائیوں کے مذہبی جو شخصیات ہیں دیکھیں عیسی علیہ السلام کا جو مسلمہ نصب تھا مجسموں کے ہم عامی نہیں ہیں لیکن بھرحال جو عیسائیوں کے جو مذہب کا جو ایک ہے وہ مجسم ان کا نصب تھا ان کو توڑ دیا انہوں نے اور حد تو جو جو مدر ٹیسا تھی ان کی جو ممداز بند کر دی پچھلین نے خدمت کی تھی ان کی اتنے زیادہ تقریباً سالے تین سو ادارے ہاں ان کے ادارے بند کر دی ہیں وہ کہا کے صاحب یہاں ہندو چلے گا اب یہ ایک قسم کا جو انداز ہوتا ہے یہ بلکل وہی انداز ہے جو کہ ہٹلر نے کیا تھا اور یہ جو اندھے ہیں امریکہ نے جو اس وقت بلکل سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا ہے کہ ایسے پاگر قوم کو آپ چڑھا رہے ہیں ان کو اسلحہ دے رہے ہیں ایمین رشنز رشنز بھی جو ہے مال کے بدلے میں آپ نے ایسی بے وکوف قوم کو جو ہے آپ نے ہتیارت دے رہے ہو ایک مقابلہ چلا گا دونوں ملکوں کو درمیان میں کبھی رشن دیتا ہے کون زیادہ مال بناے گا مال بنا رہا ہے اب اس میں آپ دنیا کو تباہ کر رہے ہو پھر تم بچ کیسے بچ سکو گے ایسے پاگر لوگوں سے ہمیں تو نہیں کہا ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان سے ہمیں تو اس بات یہ ہے ہماری سب سے بڑا جو بے وکوفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اداد کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو ساتھ میں ہمیں ان کو بلکل مفروض کر دینا چاہیے ان کے اوپر جو بھی ہر قسم کی وار جو ہائیبرڈ وار ہے جو قسم کی وار ہے آپ اس کو چھوڑ دیں جو ہمارے پر ایف ایٹی ہے وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا دنیا اس وقت حالت جنگ کے اندر ہے یوکرین میں جنگ ہونے جب ہو سکتی ہے طائبان میں جنگ ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہم اس پر ہم شاید سنڈے کو کریں کیونکہ وہاں کی صورت افریق ہے جی وہ کرسمس جو مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش دین ہے وہ پچیز دسمبر دسمبر نہیں مانتے ہیں روسی آٹھ جنوری مانتے ہیں آٹھ جنوری کو جو ہے ان کا کرسمس ڈے ہوتا ہے بلکہ ان کیا اختلاف ہے اس معاملے پر اختلاف ہے تو وہ آٹھ جنوری کو مناتے ہیں نا جی اختلاف کیا بات ہے آٹھ جنوری کو مناتے ہیں تو ایک میٹنگ تطریب جی جا رہی ہے کہ پیٹن جو اتنے نازوک حالات ہو رہے ہیں تو اس میں پیٹن اور جو ہے اور اس کی جو بیڈن کی میٹنگ ایک کی تیاری کر رہے ہیں جو ہم تفصیل سے پھر سندگ کو بیان کریں گے کہ یہ آٹھ تاریخ کے بعد ہوگی یہ جو معاملہ ہے نا دیکھیں مسلمان تو خطرے میں تھے ہی لیکن عیسائیوں کے وساط میں آر ایس نے جو کھلے اس کی دھمکے دیئے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم سپر پاور ہیں ہم ہندو اطوا کا جو راج ہے دنیا پر بہے گا وہ اس وقت یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہندو تمام دنیا پر حکومت کرے تو یہ تو بھئی مسلمانوں کے حد تک تو ٹھیک تھا کہ سارے دنیا مسلمانوں خلاف ہے تو اب آپ نے عیسائیوں کے بھی چھیڑنا شروع کر دیا پہلے ہم چاہتے ہیں ایک ویڈیو ہے یہ تھاگر جی مہاراج یہ بڑے پندیت ہیں پکڑے گئے ہیں گفتار ہو گئے ہیں دو دن پہلے تقریب میں بیٹھے گئے تھے ان کو پکڑ لیا ہے تقریب میں خطاب کر رہے ہیں اور لوگ جب تالیہ بجارے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی بڑی تعداد میں تائید بھی شامل ہے نہیں وہ اس لیے ہو رہا کہ وہاں پر جو ہستیریہ پیدا کیا جارہا جو رام رام کے مذہب کا رام کے ملک کا وہ ہستیریہ جو پیدا کیا جارہا اس کا تو پھر وہ جو مغزنبی ہے اور عبدالی ہے وہ جواب ہے کہ جو نفرت انگیس باتیں کر رہے ہیں پہلے یہ دکھاتے ہیں اس نے کہا یوگی مٹھ میں چلا جائے گا موڈی گفہ میں چلا جائے گا تب دیکھو تمہیں کون بچائے گا پہلا میسیج تو اس کے لیے یہ ہے بیٹا ایک یوگی نہیں ہے ابھی تو تو ایک یوگی کو دیکھ رہا ہے اور ایک موڈی نہیں ہے ہندووں میں ایسے تمام یوگی بیٹھے ہیں اور ایسے تمام موڈی بیٹھے ہیں ابھی تو ان دونوں کو چانس ملا ہے دوسروں کو چانس ملا نہیں ہے ابھی بہت یوگی بیٹھے ہیں بہت موڈی بیٹھے ہیں جب موکہ مل گیا یہاں تو پھر بھی کچھ پریڈم ہے اس ٹیپ کے اور آ گئے نا تو تم بول نہیں سکوگے یہ بات نہیں بول سکوگے یہ گارنٹی کی بات کہہ رہے ہیں ان کے چکر یہ تو اتنے پھر بھی وہ ہیں کہ تم بول تو رہے ہو کم سے نہ بول نہ پاؤ جاؤ وہاں سے نکل نہ دیں ائرپورٹ سے مہی رکھیں کہ مہی رہو یہ دھیان رکھنا یہ دیش رام کا تھا رام کا ہے رام کا رہے میرے صاحب اس کے بعد دکھاتے ہیں اسدودین اویسی صاحب نے ان کو یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے بھی جواب دیا ہے جی ان کا بھی جواب سنا دیتے ہیں میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بولنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہارا تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ اور ہم یاد رکھیں گے حالات بدلیں گے جب کون بچانی آئے گا تم کو جب یوگی اپنے مٹ میں چلے جائیں گے موڈی پہاڑوں میں چلے جائیں گے ہو سکتا یا کہیں پر جا کر رہیں گے جب کون آئے گا پھر ایک ویڈیو اور ہے نصر دین شاہ صاحب کی ہاں وہ بھی دکھاتے ہیں وہ دکھا ہے کہ بہت بہت اچھی بات کی ہے جی ان کے ملک اٹھ رہا ہی ہے انڈیا کا جو ملک ہے یہ ٹوٹ رہا ہی ہے اٹھ کے کیا تاثرات ہے وہ بھی دکھاتے ہیں جی مجھے ہیجی تجاری لیکن اٹھیں گو کیون میں важ بہت کے فرے ہم تواجہ گو کون آئے گو کون آئے گو چلے ہیر دکھتے ہیں بہت بہت میں کیا مجھے گو مجھے گو کون آئے گو 200 Müller ڈیوہ ڈی ٹی ہوسکے 200 ملی ڈیوہ ڈیوہ ڈیڈیو ڈیو ڈی جی بیٹ صاحب اب اس پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ انڈیا کو انڈیا کو اس عالت میں نہیں رہنا چاہیے انڈیا کو ٹوٹ جانا چاہیے کیونکہ انڈیا کبھی بھی لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا قائد عدم نے بھی کہا تھا کہ یہ کانٹیننٹ ہے یہ سب کانٹیننٹ کا لحظ تو بعد میں استعمال ہوا لیکن بعد میں یہ کہا جاتا کہ کانٹیننٹ ہے یہ اکیلا اب آپ دیکھ لیجئے کہ کسی طرح سے بھی اگر آپ دیکھ لیں سیاچین کو دیکھ لیں یا پرونچل پردیش کو دیکھ لیں کوئی ملاپ نہیں ہے ان کا انڈیا کے لوگوں سے اور اگر آپ آگے چلے جائیں بنگال میں چلے جائیں تو جو 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 وہاں کے جو بورڈوں ہیں جی وہ ان سے نہیں ملتے ہیں اگر آپ جو تامیل نادو میں سے لے جائیں وہ ان سے نہیں ملتے ہیں جی اور اگر آپ یہاں سے لے جائیں انہیں کرالہ کے اندر جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے کرالہ میں یہاں گیا ہوں کرالہ کے سواری علاقے سے میں گزر کر جی بنگلور سے چلا اور کرالہ کا پورے کراس کر کے ٹری ورنم پہنچا جو ان کا دارو الحکومت ہے کرالہ کا وہ بلکل ان کی دنیا ہی الگ ہے ان کے خدا بھی الگ ہیں ان کے جو گوڈیس ہیں وہ الگ ہیں تعداد سے بھرپور پورا معاشرہ ہے معاشرہ ہے وہ کھٹا کیسے رہ سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے بریک کے لئے کہا جارہا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو کشمیر پہ بات کریں گے وہ ظلم و ستم جاری ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے نادیل مقفیتہ وقفہ ہے ایک بردہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے مجھے صاحب کشمیر کی بات کر لیں کشمیر کی بات یہ ہے کشمیر دو ہزار بائیس میں عزاد ہو جائے گا اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی جورت رندانہ کی ضرورت ہے اور اس میں اب یہ جو ایف ای ٹی وغیرہ کوئی کھڑے میں ڈالو ایک کوئی باسکٹ میں ڈالو اس سے زیادہ اس کی اہمیت ابنی رہ گئی ہے جو ادارہ ایسا اتنا متاثب ہو کہ جب آپ نے سارے ان کے تمام پورے کر دیئے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھنا چاہتا ہے پھر تو پھر اس سے کیا ڈرنا وہ تو ایک پاگلوں کا ادارہ ہے جو آدمی آپ نے تمام آپ کی تمام معاملات کو ٹھیک کر دیئے آپ نے سب کچھ ان کو پیش کر دیئے اس کے باوجود بھی اب کشمیر کے جو مدد ہے وہ کہتے ہیں کہ تھا وہ تو روز اعلان جب ہم ان کے تمام ٹی وی کم سے کم دس ٹی وی ہم سنتے ہیں ہنڈیا کے دس ٹی وی جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کو ہم زیر سے لے کر اور اے بی سی اور فلانا ان کے جو سنتے ہیں اٹھارہ چینلز سنتے ہیں پھر بہت سے کمیورسٹوں کے چینلزیں وہ سنتے ہیں تو اب وہ سب کے سب یہ لگے رہتے ہیں کہ وہاں کشمیر میں مدددہر ہو گئی ہے پاکستانی جو ہے وہاں پر آئے ہیں ان کو ہم نے مار دیا پاکستانی بھی تھا فلانا تھا تو جب یہ الزام خامخواہی لگائی رہے ہیں تو ان کو بھی تو جسان پہنچنا چاہیے پھر الزام کو سجی ثابت کر دیں ہم اچھی طرح کروائی کریں نہ بھی کریں تو بھی اہل تو ان کی ہونی چاہیے آپ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب اتنی باتیں کرتے ہیں بھر ٹھیک ہے تو بھی کوئی نہ کوئی آپ کو عملی قدم بھی اٹھانا چاہیے کہ دنیا کی طرف دیکھیں اب اگر یہ آپ چاہتے ہیں انڈیا تو اتنا تضادات ہے ان کو کیوں نہیں عبارتے آپ آپ نے جب یہ ایفیٹیف کی بات کی نا انڈیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے ایفیٹیف جیسے کوئی نوڈس نہیں ہے سب سے زیادہ جتنا دنیا گھندا دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں ہو رہا میرے سب آجائے منی بجٹ کی طرف اور نئے سال کی آمد پر عوام کے لئے توفہ تیار ہے بھئی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا بھی اتنا بڑا ظالم آدمی جو آپ کا وزیر خزانہ ہو یہ کہتے ہیں کہ دو بلین سے کون سا ظلم آ جائے گا اس کا زندگی کا مقصد ایک سینیٹر بننا تھا مای گاڑ تو بن گیا بننے کے بعد میں اس کی ادائیں دیکھیں آپ اس کی وہ بالکل نیرو بنا ہوا ہے کہ جب وہ روم جل رہا تھا تو وہ بانسی بجا رہا تھا ایسی ایک آدمی کا بھی حدف تھا وزیراعظم بننا وہ بن گیا وہ بھی بن گیا تو وہ دیکھیں کیا آل ہوا ہے اب اس کے بعد میں ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ ہمارے سار ٹیل فلین پر موجود ہیں جی ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ السلام علیکم والیکم اکسلام چی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پر پر پروگرام سچ بات میں اور جو آپ کی کاوشیں ہیں اس کو ہم سراتے ہیں اور جو سارے لوگ سراتے ہیں آپ کی پورے پاکستان میں آپ کی جو جو آپ کاوشیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزہ دے عجیل جی آپ یہ فرمائیے یہ جو مہنگائی کا تفان آرہا ہے آٹے کا تھیلہ دو سو روپے گھی ایک سو چوالیس روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے اور دال چینی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور اگر آپ جو جو آپ موبائل اگر کا ایک سو روپے کا دلوائیں گے تو آپ کو بہتر روپے ملیں گے اب اس کا کیا اس کا آخر کہاں جا کے رکے گا یہ معاملہ دیکھیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حکومت جس طرح سے ملک کے معاملات کو چلا رہی ہے ایک طرف تو وہ ایسی چیزوں اتنی مہنگائی کر رہی ہے غریب لوگوں کے لیے میڈل کلاس اور لوگ میڈل کلاس کے لیے کہ یہ نہیں کہ ابھی جو حالات ہیں اس میں بھی لوگ سوائد نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ کہ تیمتوں کو اور بڑھایا جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں اتنے عرصے سے میں نے ایک آلٹرنیٹیو بنایا تھا کہ آئی ایم ایس کے بجائے یہ ہونا چاہیے آلٹرنیٹیو اور اس میں میں نے کہا تھا کہ تیوشات جو ہیں ان کی امپورٹ کو آپ بند کریں مگر گورنمنٹ ابھی بھی بند نہیں کر رہی ہے ان پہ ٹیکسنز لگا رہی ہے اور میں نے بارہا کہا تھا کہ دیکھیں سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکسنز لگائیں کیونکہ آپ امیر لوگوں کے لئے تو ان کے ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں اور غریب لوگوں کا نوالہ بھی چھین رہے ہیں تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ یہ جو تیوشات کی امپورٹ سے ان پہ بینک ہوگئے کیونکہ اگر آپ ان پہ ٹیکسنز لگائیں گے تو اس سے پھر بھی آپ کو ان کو امپورٹ کرنے کے لئے فورن ایکسچینج کو چاہیے ہوگا جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے مہنگائی ہمارا پر بہت زیادہ بوجھ ہو گیا ہے ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ سمانے تائش پر آپ آبندی لگا دیں ٹھیک ہوگی بات اس پر کبھی نہیں لگائیں گے ایوین آپ حیران ہوں گی کہ فروٹ تک آپ کا باہر سے آتا ہے جو ضرورت نہیں ہے ہمارے فروٹ کافی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر جو آدمی ہے جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے اس کو جو ہے ایک کوٹہ ملتا ہے آپ کے پیٹرول کا اور جو آپ کے اب اس وقت جو ہے تعداد ایک اور مشیر بنا لیا ہے انہوں نے ایک وزید بنا لیا ہے شوکترین کو اب بتائیے اگر پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کی آپ کی کیبنیٹ ہے ان کے پاس گاڑیاں ہیں ان کے پاس آپ یہ بتائیے کہ دس بارہ آدمیوں سے کام نہیں چاہ سکتا تھا ملکہ جی بلکل انہوں نے شروع میں یہی کہتے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی گورنٹ رکھیں گے اور یہ سب اور جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی کیابنیٹس رکھتے ہیں اور ان کو بلکل بادشاہت کی طرح بادشاہوں کے اور ملکوں کی طرح اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو مائک چاہیے ہوتا ہے exactly یہ ہے اور دیکھیں کہ اب یہ ملک کے حالات ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات ان حالات میں گورنٹ پنجاب گورنٹ جو ہے وہ نئی گاریاں خنید رہی ہیں دیکھو اور آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑے بڑے اماؤنٹس انگلینڈ وغیرہ کو توفتاً دے رہے ہیں یعنی کہ وہ جو گروڈشیٹ کے کیس میں انہوں نے ٹوئنٹی ایٹھ ملین پاؤنٹس کا پاکستان کے حب جانہ ڈالا تھا تو عمران خان نے وہ پیسے ڈپلومیٹک اکاؤنٹ سے نکال کے کمرشل میں ڈال دیئے تاکہ ان کا قبضہ ہو سکے آسانی سے تو یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ساری سختیاں ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو اتنی مشکلات سے دوچار ہو کے ان کی کھالیں اتار کے پیسے جمع کر کے اور ان کو یوں اڑا رہے ہیں اتحادی ہیں یہ بھی تلوٹ مار میں حصہ لے رہے ہیں ان کے جو اتحادی ہیں اتحادی اتحادی سب ایک ہی سے ہیں تو ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور پھر دوسرا جو اپوزیشن ہے اپوزیشن جو ہے یہ بات پر تہہے کہ سب اس کی حکومت نیازی کی حکومت ہٹا دیں اور ہمیں حکومت دے دیں دیکن عوام کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں اپوزیشن بھی بلکل دیکھیں ہم نوے کی دہائی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ نون لیگ کے حکومت تھی پیپلز پارٹی کتنی جب سے یہ کلسلہ شروع ہوا ہے آئیم ایس سے بہت قرضے لینے کا اور ہم اب بلکل نوے کی دہائی کو دوبارہ ری لیف کر رہے ہیں وہی حالات ہیں بلکل تو اب تو میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں مجھے یہ بتائیے آپ یہ کہ یہ جو بجٹ پاس ہو جائے گا تو یہ پاکستان سے میں مہنگائی کا طوفان نہیں آ جائے گا دیکھیں مہنگائی کا طوفان اتنہ آئے گا کیونکہ اس میں جو چیزوں پہ سترہ فیصد ڈیوٹی بڑھا دی ہے اس کے وجہ سے وہ چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں اور جن چیزوں میں وہ استعمال ہوتی ہیں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں اور کاؤسٹ اف پڈکشن اس طرح بہت بڑھ جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ آئے میں کی جو ٹیپکل پرسکرپشن ہے وہ اس کے بعد سٹیٹ بینک لینڈگ ریٹ بڑھائے گا وہ کہہ گا مہنگائی بہت ہے تو اب لینڈگ ریٹ بڑھنا ہے حالانکہ یہ بلکل غلط طریقہ ہے میں نے بارہ کہا ہے کہ لینڈگ ریٹ جب بڑھاتے ہیں جب ڈیمینڈ پول انکلیشن ہوتا ہے مگر ہمارا جو انکلیشن ہے ڈیمینڈ پول نہیں ہے گورنمنٹ کاؤس پوش کاؤس کو بڑھا رہی ہے تیل کی قیمتیں بڑھے کی قیمتیں آپ بجے بتائیے کہ آپ کمپیوٹر عام بچہ استعمال کرتا ہے پہلے تو اس کو بہت سستہ کر دیا آپ سب خرید دیں اب مہنگا کر دیا موبائل کو ہے اس کو آپ کو مہنگا کر رہے ہیں نمک نمک پر آپ جو آپ کے گھر کی پیداوار ہے اس کو مہنگا کر رہے ہیں گوشت کو کر رہے ہیں بے کری کے آئٹم کو کر رہے ہیں بتائیے بچوں کے دودھ کو بچے کے دودھ کو کر رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم عوام کو سہولت دے رہے ہیں لیکن ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہوگی بات اس بے رحمی سے قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں جیسے کہ اگر کسی دشمن ملک کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ملک نے قبضہ کر لیا آپ کے معیشت پر دشمن ملک ہندوستان نے فنڈنگ کی ہے کیونکہ بلکل لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو عمران خان بلکل ایک دشمن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یعنی سے آپ کسی جا کے دشمن کو بتا کرتے ہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جب ایک زمانے میں کہی جاتی تھی کہ یہ جب کہا جاتا تھا کہ یہ کسی اور ملکم آدمی ہے اور جو وہ تو وہ صحیح معلوم رکھتا ہے اس وقت تو بلکل یہی لگ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ دو ہزار گیارہ بارہ میں ان کو بلکل ہائی جیک کر لیا گیا اور برطانیہ اور امریکہ چونکہ ہمارے لیڈرشپ وہ لے کے آتے ہیں تو جب بھی کوئی اقتدار کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور اس سے اپنی ساری باتیں منواہ لیتے ہیں ہائی جیک نہیں خرید لیتے ہیں تو اس کو خرید لیتے ہیں اور وہ ایسے اس سے باتیں منواہ لیتے ہیں جو اس ملک کے مفادات کے خلاف ہیں اب بھئی یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک اب آئی بیف کی ملکت ہے یا پاکستان کی اسٹیٹ بینک جو ہے بل پیش کیا ہے قومی اسیمبلی میں اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ پورا وہ ہو گیا تو پھر پاکستان جو ہے وہ اپنی موجودہ صورتحال جیسی ہے اس میں نہیں ہوگا وہ بالکل ایک نو آبادیاتی علاقہ بن جائے گا ہمارے فائنینسز جو ہیں وہ ہندوستان اور امریکہ ان کو اپروف کریں گے آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایس جو ہے اس میں سولہ فیلسٹ ووٹنگ شیئرز ہیں آئی امریکہ کے اس لیے آئی ایم ایس کو امریکہ بہت کنٹرول ہے امریکہ کا اور پھر آئی ایم ایس میں نمبر ٹو جو انہوں نے خاتون اپوائنٹ کیے وہ ہندوستانی ہیں اور ان کے سپورٹ کر دیا ہے سارے ڈیویلپنگ کنٹریز کے انکلوڈنگ پاکستان ان کے سارے یہ معاملات ان کے سپورٹ کر دیا گئے ہیں اور اس کے پتہ چلتا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے جو دیفنس کے اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ بند کریں جو کمیرشل بینک میں ہیں اور سکیٹ بینک میں کھوڑیں تاکہ جو گوڑنہ ہیں اور آئی ایم ایس کی بینک کریں گے اور دیکھیں یہ کر سکتے ہیں ایسا ہو جائے گا کیا دیکھیں اگر ہم لوگ اتنے بحث ہو گئے تو یہ ہونے جا رہا ہے اگر ہم اتنے بحث ہیں کہ ہمیں نہ اپنی آزادی کی فکر ہے نہ اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے تو یہ ہونے جا رہا ہے تو کیا کرے اس کو امران خان کو پھر نکالنا چاہیے دیکھیں امران خان کا تو بلکل فیل ہو چکے ہیں وہ امران خان نے امران خان نے دیکھیں کہ انہوں نے اکانومی کی کیا حالت کیے پھر آپ دیکھیں کہ کشمیر کا انہوں نے سوداد کر کے آ دے اور انہوں نے بلکل ہندوستان کے مرضی کے مطابق کر دیا پھر افغانستان میں دیکھیں کہ افغانستان سے ہم اتنے قریب ہیں اور ہم نے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ رول ہے ان کو آزاد کرانے میں مگر آپ دیکھیں کہ اب ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں جی اب وہاں ان سے بھی تعلقات خراب کرنے تو پاکستان کو بلکل آئسولیٹ کی کرنے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے پہلی بات یہ یہ بات یہ ہے کہ عوام کا حد مر آنا شروع ہو گیا ہے خیبر پختونخواہ میں جو ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے جو ان کا جو ان کا جو مرکز تھا جہاں سے یہ اٹھے تھے وہاں پر ان کو پہلی دھک لگی ہے وہ بہت بڑی دھک لگی اور یہ پنجاب میں تو بلکل ہی اٹھ جائیں گے پنجاب میں کچھ بھی نہیں ملے گا دیکھیں مگر ایک چیز ذہن میں رکھی ہے یہ جو اپنے کام کر رہے ہیں ان کے جو سٹریٹیڈک نیچر کے ہیں وہ بہت تیزی سے کر رہے ہیں چاہے وہ سٹیٹ بینک کی آٹانومی ہو اس پر میں اس پر میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ سٹریٹیڈی نیچر یہ ہمپارے پر نہیں جا سکیں گے انشاءاللہ میں آپ ذرا ایک بات میں کہہ دوں مکمل کر لینے دیجئے مجھے چاہے پاکستان کو بینکرپٹ کرنا ہے چاہے سٹیٹ بینک کی آٹانومی ہے چاہے وہ ہمارے اور سٹریٹیڈک نیچرل سیکیورٹی پالیسی ہے یہ اپنے جو سٹریٹیڈک ایجنڈا ہے اس کو بہت تیزی سے مکمل کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھئے کہ جو ان پر فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے وہ ساتھ سال سے وہ اب تک اب جا کے اس قابل ہوا ہے کہ پروپر ہیرنگ شروع ہو تو مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اگر ان کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے مگر اگر آپ ان کو کھل کے اجازت دے رہے ہیں اچھا یہ بتائیے دارس صاحبہ کہ آپ خیال میں اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو کیا رد نمل ہوگا دیکھیں میں ذرا یہ مکمل کرلوں یہ بہت اہم بات میں کہہ رہی تھی کہ یہ ان کو آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے سیکیورٹیجک ایجنڈا کو پورا کر رہے ہیں نہیں دیں گے نا جو آپ آگے کریں نا اگر ہٹاتے ہیں تو پھر اگر ہٹاتے ہیں تو دیکھیں لوگ بہت خوش ہوں گے میرا خیال میں لوگ بہت آجز آ چکے ہیں عمران خان سے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی نہیں میوزیکل چیئر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو ہٹائیں اور نون لیڈ کو لائیں یہ میوزیکل چیئر ختم ہونی چاہیے قومی حکومت بننی چاہیے جو غیر سیاسی ہو جو غیر سیاسی ہو جو ایماندار لوگوں پہ اور محبے وطن اور قابل لوگوں پہ مبنی ہو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تھوڑا سا اتحادیوں کی بات کر لیں تو پھر بریک پہ جلے جاتے ہیں اتحادی اتحادی تو یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی سیٹیں ہوتے نہیں ہیں لیکن ان کے سارے سرے وہ لوگ جیتتے ہیں تو وہ بلیک میل کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا ان کی سیٹ تو گئی پھر انگلی دفعہ نہیں انگلی دفعہ گئی تو پھر بہماندار تو وہ بھی کر رہے ہیں انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا یہاں کے جو اتحادی ہیں آپ کے خیال میں ایم کیوں ایم کیوں جیت لے گی ایم کیوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو فیصلہ ہی کرنے نہیں دے رہے کہ ہم اپنے لئے کوئی فیصلہ کر سکے نہیں تو پھر آپ میں صلاحیہ دیں نہیں اتنے مجبور ہیں دیکھو بھئی لیکن چودیس شجاد لوگوں کو کیا ہوا ہے یہ سمجھ دیاری ہے چودیس شجاد اپنا کام پورا پکہ کرتے ہیں وہ ان کے ان کے کننیکشنس ہیں ان کو آجزی کرنے آتی ہے ان کو طریقہ کرنا آتا ہے وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں ان کے کوئی کام نہیں رک رہا ہے گجرات کے عمام بھی دوسری طرح پس رہے نا میگائی میں گجرات کے عمام پس رہے ہیں لیکن وہ اپنے کام پکہ کروا رہے ہیں اپنے آدمیوں کو جو ان کے آدمیوں ان کے کام پکہ کروا رہے ہیں وہ ڈی سی لگوانا اور وہ اس پی لگوانا نہیں وہ جو بھی کام ہیں یہ تو چھوٹے بات ہیں اور بھی جو کام ان کے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیک ہیں وہ بڑے سب اپنے کام پورے کرا رہے ہیں چودیس امان میں چودیس امان اُس دن چھوڑ دیں گے جس دن انہوں کا کام نہیں مانیں گے یعنی اگلی الیکشن ہے وہ بھی پارک ہو جائیں گے انشاءاللہ نہیں نہیں ان کے بائیس سیٹے ہیں کوئی نہیں روک سکتا بائیس نیشنل کی سیٹے ہیں نہیں تو جب عوام میں جائیں گے عوام تو پوچھیں گے نہیں بلکل آپ بائیس سیٹے لے کے آئیں گے ان کی سیٹے پکی ہیں تو اسی لئے ان کو فکر نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے ہاں بائیس سیٹے ان کی پکی ہیں اگر ہمارے بھائیے دیکھیں نا کس طرح سے آپ دیکھیں نا یہ چھوکرا جو ہے اب اس کو ایم اے نے بنا دیا ہے جو اٹینٹ بھی نہیں کرتا ہے ایم اے نے کا جو ایک ہمارا انکر پرسن ہے نام نہ لے چھوڑ دیں اس لئے کہ وہ چہیتے تھے ان کے ہمیں لائے گئے ہیں یہ ادا ہے ان کی سیٹے ہیں ان کو کوئی ووٹ دیتا کوئی اینکر بن کر ووٹ واصل کر سکتا ہے جب تک عوامی نہ بنے یا پھر ایم کیوں نے جتا دیا تھا تو یا پھر اس نے انہوں نے جتا دیا اب کس وجہ سے جتا ہے کس ادا پر ان کے پر قربان ہوئے ہیں وہ لوگ جی اب اگلے موضوع پر آئیں گے کراچی والے معاملات پر لیکن مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے نادید مقصدہ وقفہ ہے وقفہ کے بعد ایک پرتا پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب وہ نسلہ ٹاور کی بات ہو رہی تھی لیکن ڈی جی کراچی ڈیولپن آتھارٹی بھنچ گئے ان کو گرفتار کیا گیا آچھا پھر امیمن کو جی اچھا شاہد اجاز صاحب ہمارے نمائزیں ٹیلی فون لائن میں موجود ہے جی شاہد اجاز صاحب السلام علیکم اللہ علیکم السلام جی مجھے صاحب یہ فرمائیں کیا صورتحال ہے یہ جو کی ڈی اے کے آپ کے بڑے یعنی آپ وہاں کے آپ کی ریپورٹنگ آپ کی بہت صحیح ہوتی ہے آپ فرمائیں کیا قصہ ہے یہ نسلہ ٹاور کے معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے ڈی جی کی ڈی اے کی کیوں اور پھر کیا ہوا پھر جی مرزا صاحب دیکھیں کہ انٹی کریفشن کی کاروائی تھی جس میں آسیسنڈ ڈائریکٹر عاطف لمبا اور ڈی جی کی ڈی کو جو حراست میں لیا گیا تھا انٹی کریفشن نے ڈی جی کی ڈی اے آسیب علی میمن کو بھی حراست میں لیا لیکن آسیب میمن بتایا جاتا ہے آسیب میمن کو جو سلح حکومت نے دو مار قبل جو عہودے سے ہٹا دیا تھا لیکن کریفشن اور قرار کے نجائے اس نمال کی کیس ہوا جس میں انٹی کریفشن نے سائنس سرکار کے لارلو اور سسٹم کی فرمائش پر آسیب میمن کو حراست میں لیا لیکن آسیب میمن نے جو اپنی برطرسی کے خلاف جو ہائی کورٹ سے اس ٹاورڈر بھی لے رکھا تھا لیکن دوسری طرح کی بات کرتے ہیں کہ ڈی جی کی ڈی اور اسسٹن ڈائریکٹر کی گرفتاری کا معاملہ یہ سامنا ہے تھا عدالت میں جو ہے ماس جج اور انٹی کریفشن کا سامنا ہوا جس میں بتایا ہی جاتا ہے مقدمے میں ڈی جی کے خلاف شہادتیں نہیں دینے پر جو ہے نکام رہی لیکن سی آر ٹی سی تریسٹ کے تحت جو ہے آسیب میمن کو کیس سے بھری کیا جو ہے عدالت کا حکم کا جس میں جبکہ اسسٹن ڈائریکٹر آتیف احمد خان کے گھر پر جو دو فائلے بنامت ہوئیں لیکن باعث مزید ایک ہفتے کی تخصیص کے لیے ان کو جیل قصدی کا حکم گیا عدالت میں لیکن کیس کی سماعت کے دوران جو جج کا جو ہے آتیف لمبے سے سوالات کیا گیا کہ یہ دو فائلے کون ہے آتیف لمبے کے بتایا جاتے ہیں آتیف قرف لمبا ان کا نام ہے اور جب عدالت میں سوال کیا گیا تو تفصیص حکام نے انہوں نے کہا کہ دو مینیویں دے گئے عدالت کو کہا لیکن آتیف لمبے کا یہ جواب تھا کہ میرے گھر یا گاڑی سے ایک فائل لکھ لی ہے تو میں مشرم ہوا لیکن دوسری جانب جو ہے یہ بھی کہا گیا میرے پاس ویڈیو ثبوت ہیں لیکن اور تالیس فائلے آئی ٹی ڈیپارچ سے برامت کی گئیں سوالات کی ریپورٹ میں ہیں لیکن مزید دو فائلے ملزم آتیف کے گھر سے برامت نہیں عدالت کی یہ حکم تھا لیکن آتیف کا یہ جواب تھا جی سر یہ میں نے گھر میں بنایا تھا لیکن بتایا گیا عدالت سے کہ یہ نومان کون ہے تو ان کا یہ اوزہ ہے کہ سر وہ ٹرائیویٹ پرسن ہے اسپیکٹر انٹیگریشن پر جواب تھا لیکن اس کو جو ہے عدالت نے کہا اس کو تنکھا کون دیتا ہے نومان کا کہا ہے جسر آپ نے خود کال کری اور کہا کہ پھر ان سے پوچھیں کوئی خاتون تھی ان کے ساتھ لیکن ملزمان کے خلاف کوئی شوائیت پیش نہیں کیے گئے عدالت نے جو ہے یہ کہا کہ ان کو چار مرتبہ سوہ نوٹس بجوائے دے مدر پیش نہیں ہوئے پیسے انٹیگریشن نے یہ بھی کہا تھا لیکن پولیس ریمائن لیتے ہیں اور کیوں کیا کرتی جس کا سوال لگے آپ یہ سمجھ دے ہیں کہ انٹیگریشن کوئی کوئی صحیح کام کر رہی ہے انٹیگریشن میں خود کریشن نہیں ہے بلکہ ساری انٹیگریشن میں کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا ہے سن سرکار کی جانت سے جو ہے ڈی جی کے اوپر دباؤ ڈالا جانا تھا ڈی جی کے ایڈے جو ہے اس وقت جو ہے ایک سسٹم کے تحت کام کرنے سے انہوں نے صاحب انکار کر جائے تھا سپرین کورٹ کے اندر پیشی بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ میں سپرین کورٹ کے اندر جو ہے میں نے سسٹم سے کام کرنے کا منع کیا تو مجھ پر جو ہے طریقے طریقے سے یہ جو آپ کریں اسیسنڈ ڈائریکٹر آتی فلی جس کا نام ہے اس کو آپ آسیف لبا کر رہے ہیں جی سر یہ ان کا نام جو ہے آسیف ہے اور ان کو جو ہے ان کی عرصیت ہے آسیف لبے کے نام سے ان کو کہا جاتا ہے کے اندر جو ہے یہ کام کرتے ہیں آسیسنڈ ڈائریکٹر آج ان کے پاس جو ہے کے فائلیں برامت ہوئیں راز کے دو بجے ان کے گھر پر حملہ ہوتکلی لگا کے ان کو گھس لے گئے آتیف کہنا یہ ہے جی بلکل سر آتیف کا آتیف پر کہنا یہ تھا کہ مجھے جو ہے ہوتکلی لگا کے جو ہے گھماتے رہے لیکن جب میرے گھر پر جو ہے لے کے گئے تو وہاں پر بگایا گیا تھا کہ ایک گالی ہونڈا سٹی دی تو عدالت پر یہ سوال تھا کہ یہ ہونڈا سٹی گالی کس کی ہے تو آتیف پر یہ کہنا تھا کہ یہ گالی میری ہے میری گالی میں کوئی چیز نہیں ملی ہے میرے گھر سے صرف دو شہریوں کی فائلیں ملی ہیں باقی تحقیقات جو آئیٹی دیپارٹ سے کی جائے لیکن عدالت پر یہی کہنا تھا کہ جو ہے کیڈیے ڈی جی کو جو ہے عدالت کے ایک اندرک کے دی اے ڈی جی کو جو ہے اس کیارات کا اندرہ استعمال کا مقدمہ سامنے آیا کس میں دی جی کے دی اے کو ایک لاکھ روپے مچھل کے بطول گارنٹی جمع کروانے کا حکوم بھی دیا عدالت کا ڈی جی کے دی آسف کو آسف میمن کو جو ہے نام مقدمے سے خارج کرنے کا بھی حکوم دیا عدالت کا جو ہے ملزم آسف علی کو عدالتی ریمانٹ پر جیل بیش دیا گیا دوسری جانب یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ سائنس سرکار نے تمام چیزیں عزمائی عزمانے کے بعد جو ہے انٹی کریپشن ڈی جی کے دی اے کو حق کری اور خاص طور پر جو ہے سزا دلوانی کے اندر ناکام نظر آتی ہے کے دی اے کی مجھے توہین تو کر دی نا ان کی کیونکہ انہوں نے انہوں نے سسٹم میں جانے سے انکار کیا تھا عاصف میمن صاحب نے مجھے آپ سسٹم جب پوچھ لے تھا کیا آپ جب سسٹم کہتے ہیں تو یہ سسٹم کا مطلب کیا ہے جی سر سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنگھ آرمنٹ کی جانے سے سسٹم دیا جاتا ہے کڈی اے ڈی جی ہو یا ڈی جی ایس بی چی ہو تمام ان کو سسٹم دی جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو تائنات کریں ہمارے تائنات کریں ہمیں پیسہ کما کے دیں جی سیکیٹری کڈی اے جو اس وقت لگایا جائے انٹیائی کریپ انسان ہیں جس پر کیس بھی چل رہے ہیں اس کو پہلے ڈیریکٹر لینڈ لگایا گیا تھا اس کے بعد سیکیٹری لگا دیا گیا ہے آسج میمن جب انٹیائی کریپشن کی گرفت نے آیا سیکیٹری کسے بنایا ہے سیکیٹری کسے بنا دیا گیا ہے شمطر لہزن صاحب کو سیکیٹری بنایا گیا ہے اور دوسری جانبی بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کو جب انٹیائی کریپشن کی گرفت نے آیا تو فوراں دو تباطلے کر دیا گئے تھے تو شمطر لہزن صاحب کے پاس ہے سر یہ ابھی ڈیریکٹر لینڈ بھی تھے کیڈیے کے اندر اور اس وقت سیکیٹری کیڈیے لگ چکے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر سکتے بڑی بات آتی ہے کہ محمد علی شاہ کو لانے کے لیے بہت تیزی سے کام جاری ہے اس میں حکومت کی جانب سے محمد علی شاہ کو کیڈیے کا ڈیریکٹری لگانے کے لیے حکمات تارک کیے گئے تھے جو محمد علی شاہ جو جن میں مزید نیت کی کاروہیاں بھی چل رہی تھیں اس کے باوجود ابھی کیڈیے کے اندر تائنات ہیں ان کو جوہے پیڈیے میں لگانے کے لیے تمام معاملات تیزی سے کیے جارہا ہے جس میں کیڈیے کے ڈی جی آسیب محمد نے سندھ ہائی کوس سے اسٹی آرڈر لے رکھا تھا اور اس میں یہ بھی کہا جارہا تھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آسیب محمد ان سے کہیں بہتر ہے لیکن حکومت سندھ ان کے خلاف ہے یہ کہنا چاہتے ہیں آجی صاحب لیکن حکومت سندھ ان کے خلاف اس طریقے سے کہ وہاں پر انہوں نے ان کے کام کرنے سے صاحب انقار کر دی ان کے مرضی کے مطابق ان کے حکوم کے مطابق جو کہ ان کو طریقہ کار ہے جو زرداری ڈاکٹرین ہے اس کو سسٹم کہتے ہیں اگر آپ کا پاس ایک چیز سو روپے کی ہے اس کو دو سو کر دو اور سو روپے آسیب صاحب کو دے دو جی صاحب بلکل ایسی چیز آمین آتی ہے کہ ایسی جو ہے اگر سسٹم میں کام کریں گے تو کام ہوگا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ریکووری کے اندر جو ہے بتاتے ہیں کے ڈی کے اندر ریکووری کے اندر اس وقت کام بن کر جائے جب کے ڈی کے ڈی کو گرتار کیا تھا کے ڈی کے اندر آج دو دن تک جو ہے کام بن رہا تھا کے ڈی کے اندر کوئی کام نہیں تھا لینڈ ڈپارٹمنٹ میں یا اس کے ساتھ جو ہے اور دوسری بات یہ نہیں ساتھ میں آتی ہے انٹی کریفشن کی لسٹ کے اندر جو ایف آی آر کے اندر نام آتا ہے جس میں ایک تو شریف آدمی ہے زبیر صاحب جو بلکل ابھی ڈی جی کے ڈی کے کانڈی لیٹر سے ان کا بھی نام دالا گیا ہے جیسے آپ یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے کیونکہ سسٹم سے بہار یہ کام کرنا چاہتے تھے تو آسیب محمد صاحب کو سزا دی گئی ہے کہ آپ کو ہم ٹھیک کر دیں گے ہاتھ کے لیے تو پناہ دیے ہم نے آگے بھی کچھ کوئی کریں گے یہ مطلب ہے جی بالکل سر جو اگر سسٹم کے خلاف جائے گا تو ریٹر کی بات سامنی آتی حکومت ان کے پاس ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بادشاہت ہے یہاں پر اور مرادری شاہ صاحب کی وہ بادشاہت میں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں یہ مطلب ہے بلکل سر یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جب جبٹی ڈیریکٹر انٹی کریفشن اس غلام نبی میمن کو جب عدالت بلائے گیا تھا سب سے پہلے جس کا سوال یہی تھا کہ ملزم کے خلاف لگائے گا اسلامہ سے مطالق ریپورٹ عدالت سے پیش کی جائے لیکن ان کی طرف سے ایک سرار سے تاثر کے معاملے پر عدالت نے جو ان سے رمان کی عدالت سے رمان بھی مانگا تھا لیکن جب ان کے آج جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد یہ سامنے آتا ہے کہ عدالت نے یہی کہا کہ ایک ڈیزی کیلئے کہ نہ تو کوئی اس میں مور نہ تو کوئی اس میں سکنی سے موجود ہیں باہت دست بری کرنے کا فیصلہ کیا جائے عدالت میں عدالت سے یہی تھا کہ سب سے بڑی بات کیا آتی سامنے ڈیزی کیلئے نے گزشتہ روز پہلے جو خبر نشست بھی کری تھی تمام مساحتیوں کو خاص طور پر میں سسٹم میں کام نہیں کروں گا یہ مجھے سزا مل رہی ہے اگر میں سسٹم میں کام کر رہا ہوتا تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے شکریہ آپ کا شاہد صاحب آپ کا شکریہ آپ جو سسٹم مرادلی شاہ ناصر شاہ سعید بنی نے بل کے بنایا وہ چلے گا جو ٹھیک ہے اور جو دائریکٹر ہے کراچی کے دہی علاقوں میں قبضہ کر رہے ہیں اور سوسائیٹی بلڈر مافیا کو دیا جا رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے با خدم ہمارے پروگرم کا ناظرین آج کے لئے اتنا ہی آئندہ پروگرم تا کے لئے اجازت چاہتے اللہ